ایک بھائی نے حوز کوسر کے متعلق سوال کیا ہے ویسے تو حوز کوسر اور نہر کوسر پر بہت سارے دروس موجود ہیں لیکن آج تھوڑا سا اور اس معاملے پر بات کرتے ہیں کہ حوز کوسر کیا ہے احادیث میں جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ نہر کوسر جو ہے یہ اصل میں جنت میں ہے تو حوز کوسر اور نہر کوسر میں ایک فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پہلے بھی سمجھایا ہوگا کہ نہر کوسر جو ہے وہ اصل میں جنت میں ہے جس کی دو نالیوں سے حوز کوسر میں پانی آتا رہے گا حوز کوسر قیامت کے میدان میں ہوگا اور نہر کوسر کدھر ہے جنت میں حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داقل ہونے سے قبل پانی پیے گی جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی تو جنت میں جب آپ کوئی چیز پییں گے تو وہ خواہشتن پییں گے اس لیے نہیں کہ پیاس لگ رہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں درمیان میں تشریف فرما ہوں گے اس کی لمبائی آپ سمجھ لیں ایلہ یہ آپ کا اردن اور فلسطین کے درمیان لے کے علاقہ ہے یہاں سے لے کہ سنعہ یمن تک ہوگی کہ اس کی لمبائی ہے صرف اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلہ سے جحفہ تو آپ سمجھ لیں ایلہ تو میں نے آپ کو بتایا نا اردن اور فلسطین کے درمیان کا علاقہ اور یہ جحفہ جو ہے نا آپ کے یہ جدہ اور رابخ کے درمیان لے ایک مقام ہے تو اتنی بڑی جو ہے یہ جھیل ہوگی اور حوض کوسر کا پانی جو ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی تیہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی تو ہر مسلمان روز محشر آقا دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک سے جام کوسر پینے کے اور اس سعادت آفرین گھڑیوں کی آرزو کرتا ہے ہر مسلمان قرآن پاک میں حوض کوسر سے سیراب ہونے والے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی کہ جو اس حوض سے پانی پینگے وہ خوشبخت ہوں گے آقا دو جہان اپنے صحابہ کرام مومنین کو حوض کوسر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے واقعہ میراج کے دوران محبوب خدا کو حوض کوسر کی سیر کرائے گئی تھی مسلمانوں کے دلوں میں حوض کوسر کے بارے میں جو طلب ہے وہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوض کوسر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھنے میں کیسی ہے امام بخاری امام ابی دعود امام نسائی امام احمد ابن حنبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مبنی احادیث بیان کرتے ہیں ان کے مطابق ایک روایت جو ہے وہ حضرت انس بن مالک والی وہ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں معراج کروائی گئی یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی گئی نہر کوسر جس کے دونوں کنارے پر جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ یاقوت کے خول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے ہاتھ مارا تو اس سے قسطوری نکالی یہ خشبو والی مٹی آپ سمجھ رہے ہیں مشک والی مٹی قسطوری نکالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے جو آپ کے ساتھ تھا فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی اس میں بیان ہوتا ہے کہ جب سورہ ببارکہ انہا عطائناکالکوثر نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ آلہ قسم کے موتیوں اور یاقوت کے بہاو پر چلتی ہے اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میچھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برب سے زیادہ تھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے نہیں مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے اچھا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا امام ترمیزی نے ابن ماجہ نے روایت کیا اچھا حضرت عبدالل غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوسر کے برطنوں کی تعداد کیا ہے تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے حوض کوسر کے برطنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ ستائے گی وہ کبھی پیاسہ نہ رہے گا اس حوض میں جنت کے دو پر نالے گرتے ہیں جو اس حوض کوسر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسہ نہیں ہوگا اس حوض کوسر کا عرض اس کے طول جتنا ہے یعنی جتنا عمان سے لے کر عیلہ تک کا فاصلہ ہے حوض کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے تو یہ روایت بھی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ والی ہمارے صاحب نے آتی ہے بے شک بے شک وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں اپنے معاملات ایسے نبھاتے ہیں کہ اخربی زندگی میں وہی جام کوسر پینے کے حق دار ہوں گے اب جام کوسر کیا ہے وہ پیالہ ہے جس میں حوض کوسر کا پانی ہوگا اور وہ پیش کیا جائے گا اور پلایا جائے گا وہ جام بھی جنت کا پانی بھی جنت کا حوض بھی جنت کا نہر بھی جنت کی یہ جنت کے معاملے ہیں دنیا میں سمجھ میں آنے والے نہیں یہ بات تو ہم نے بیان کر دی پر یہ بات عقل میں سمائے گی نہیں جب تک دیکھنا لوگے پھر علم الیقین عین الیقین سب آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی